اس پار چین، اس پار پاکستان مائنس بیس ٹیمپریچر میں یہاں پر زیادہ دیر رکنا بڑا مشکل ہے زمین پر جنت کا ٹکڑا، صاف فضاء، صحت منغضاء، کم بیماریہ اور طویل عمر کے لیے مقبول یہ علاقہ ہنزہ کرکرم کے شاندار پہاڑوں سے گیرا ہوا ہے ہنزہ کے انہی پہاڑوں میں بنا دنیا کا آٹھوہ عجوبہ کارکرم ہائیوے بھی قابل ذکر اور قابل تعریف ہے اس فلاگ میں ہم کارکرم ہائیوے کے بارے میں حیران کن معلومات شیئر کریں گے ہنزہ میں تیسرا دن میرا کریم آباد سے ہم نے سفر شروع کیا یہ نظاریں ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کارکرم ہائیوے پر بہت سے سینک سپاٹ ہے بہت سے مشہور سینریز ہیں جو کہ صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی غیر ملکی بھی بہت زیادہ جانتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں جس طرح کہ سسپینشن بریج ہے آگے جا کے پاسو کونز ہیں اور رینبو بریج ہے اس طرح مختلف گلیشئرز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے این خودنجراب تک ہماری کوشش ہے کہ جائیں اور آپ کو دکھائیں یہ سینک سپاٹس اس خطرناک روٹ کی لمبائی کل فاصلہ تیرہ سو کلومیٹر ہے جس میں آٹھ سو ستسی کلومیٹر پاکستان میں اور چار سو تیرہ کلومیٹر چائنہ میں بنا ہے تعمیراتی کام انیس سو چیاسٹ میں شروع ہوا اور انیس سو اناسی میں مکمل ہوا عام عوام کے لیے یہ راستہ انیس سو چیاسی میں کولا گیا اچھا ہم اس وقت پاسو کونز کے بلکل قریب آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رینبو بریج ہے بٹورا گلیشئر ہے تو وہ سینک سپاٹس ہیں یہاں پر وہ جگہ ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ جانتے ہیں اور گلگت بلتستان مشہوری ایڈونچرز کے لیے ہیں چلتے ہیں مزید بھی ایڈونچرز کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے جائیں گے پاکستان اور چین کو ملانے والا مثالی راستہ قدرتی خوبصورتی کے دلچسپ مناظر سے گزرتا ہے اس کا شمار دنیا کے بلند ترین راستوں میں سے ہیں کاروباری اور سیاحتی فوائد کے لیے یہ اہم راستہ شمالی علاقے میں روزگار کی فراہمی اور علاقے کی ترقی میں مدد فراہم کرتا ہے خونجراب جاتے ہوئے راستے میں ملاقات سجاد بھائی سے ہوئی اور باقی بھائی امید ہے سب خیریت سے ہوں گے سفر آگے بڑھائیں گے ایک ساتھ خونجراب بارڈر تک پاک چائنا بارڈر تک سجاد بھائی خوشی بھی آپ سے ملاقات ہوئی کبیر بھائی میں تو آج بہت خوش ہوں آپ سے ملکے اور مجھے علاقی تک میں پہشاؤ رہا ہوں گا آپ کی پاس سپیشل تو دیکھیں اللہ نے جہاں پہ قسمت لکھی ہوئی تھی یہاں پہ چائنا بارڈر پہ ہماری قسمت لکھی ہوئی تھی یہاں پہ ملکے آپ سے مطلب بڑی خوشی ہوئی ہے جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اللہ آپ کو کمیاب رکھا ہے شہرہ کرکورم پاکستان کے ہاریپور سے لے کر کاشغر چائنا تک آمد و رفت کا آسان ترین ذریعہ ہے ہاں موسم سرما میں زیادہ برباری کی وجہ سے کچھ مہینوں کے لیے اس شہرہ کو بند بھی کیا جاتا ہے کراکورم ہائیوے پر پاکستان اور چین کے مابائن علاقوں میں زیادہ بلندیوں کی وجہ سے مختلف قسم کے جانور بھی پائے جاتے ہیں خنجراب نیشنل پارک بھی انی پہاڑوں کی خوبصورتی میں شامل ہیں یہاں سنو لپٹ، مارخور، اکاپ، آئی بیکس، مارکو پولو شیپ اور یاگ جیسے مزید نایاب چرن پرن موجود ہیں کراکورم ہائیوے پاکستان اور چین کے درمیان دوستانہ تعلقات کا اظہار ہے جو دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، سیاحتی، ثقافتی اور علمی تبادلے کو فروغ دیتا ہے پاکستان بننے سے پہلے زمانہ قدیم میں انہی پہاڑوں میں شارعہ ریشم یعنی سلک روڈ ہوا کرتا تھا جو مشرقی اور مغربی عوام کو ایک دوسرے سے منسلک کرتی تھی سلک روڈ کی تاریخ تقریباً دو ہزار سال پرانی ہے جیمی ہوئی دریا پر ہم اس وقت چل رہے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا تیزی سے بیٹھا ہے یہ بانی اس وقت پورا کا پورا جم گیا ہے اور سلیپری بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ریور ہے دیکھیں جم گیا ہے ادھر سے اگر آپ نظر ڈالیں گے اس سے پہلے ہم نے ڈرائیو پہ جتنا آپ کو دکھایا پورا کا پورا جم گیا ہے یہ بھی قدرت کی شان ہے اور پاکستان کی خوبصورتی ہے بھائیوں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کی ونٹر ٹوریزم میں بہت جان ہے لیکن صحیح طریقے سے ایکسپلور نہیں ہوا دیکھیں کیونکہ سکیٹنگ کے شوکین ہیں یا وہ سکینگ بولتے ہیں نا اس طرح سلائٹ سکینگ کا آپ دیکھتا ہے آج کے لئے کلائمیٹ چینج ہو آئیے تو ہیتھر کلائمیٹ بہتری ہیں ان کا سنو ہے موسیقی 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 ماشاءاللہ پاکستان جتنا خوبصورت ہے موسیقی 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 جو بھی گلگت بلتستان آتے ہیں سپیشلی کو انجراب جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رائٹ لیفٹ پہاڑوں پر نظر ڈالیں آئی بیکس دیکھیں یہاں پر مختلف جانور ہیں جو کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ دیکھیں ہم نے بھی اس وقت یہاں پر آئی بیکس دیکھ لیے اور ما شاء اللہ اس سے ہمارے ٹریپ میں اور بھی مزایاں مارکوا ہیں آہا آہا ناس ٹائم بھی اور اس بار بھی ٹریپ سے بھی بلکل دیکھیں یہاں پر تو بہت زیادہ ٹوریسٹ آتے ہیں لیکن ڈیسیمبر جانوری میں بہت کم لوگ آتے ہیں اور اس میں یہ ایک ڈیفرن ایڈوینچرس ہے اور ٹیمپریچر یہاں پر مائنس سکسٹین سیبٹین ڈیگری تک گھر جاتا ہے اس میں آپ لوگ کو مارخور یوک بلکل قریب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ورف کی وجہ سے نیچہ چاہتے ہیں موسیقی اس وقت ہاں بارڈل پہنچ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریزنگ ٹیمپریچر ہے مائنس ایٹین ہے یہاں پر یا شاید مائنس ٹوینٹی ادھر پر آپ دیکھ لیں ایرد گیرد دنیا کا سب سے بلند ترین ایٹی ایم مشین بھی ادھر ہی ہے آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ سٹ اپس آپ دیکھ سکتے ہیں دو ایٹی ایم مشینز ہیں یہاں پر سامنے بوٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں تاشترگال کاشگال ارومچی یعنی اس پار چھائنا اس پار پاکستان ویلکم ٹو پاکستان یہ سامنے بوٹ پر دیکھیں دیکھا ہے ویلکم ٹو پاکستان یہ ادھر بھی پاکستان ہی ہے لیکن جو ادھر سے جیسٹ آتے ہیں ان کے خوشاندیز کے لیے اور محروف آئی بھی مائنس ٹوینٹی میں انجوائی کر رہے ہیں بہت مزا رائے ہیں یہ بہت زباندست بہت سکتا ہے اور پاس اگر کپڑے اور صحیح پہنا ہو کھرمال تو سکت ہی نہیں لگتی ہے اور مائنس ٹوینٹی فائف ہے یہ ہے پاکچین دوستی کا دروازہ کیونکہ زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہی در آئے آپ لوگوں نے میڈیا سوشل میڈیا پر دیکھا بھی ہوگا دیکھیں درہ زوم کریں ہاں 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 اچھا اس بار اس سیزن میں آنے کا مقصد تو آپ بھی احران ہوں گے کہ منفی بیس میں یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے ونٹر ٹوریزم کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں یہ بھی حسن ہے قدرت کے یہ نظارے یہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ادھر آئیں اور ادھر پر لوگ نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مشکل ہوگا یہاں آنا ممکن ہے اگر مشکل ہے تو نہ ممکن نہیں ہے یہاں پر آپ آ سکتے ہیں دیکھیں یہ نظارے تو آئیے گا پاکستان کی یہ ونٹر ٹوریزم اس میں بھی توجہ دیجئے گا دنیا کے بلند ترین سرحدوں میں سے ایک پاکستان اور چین کا سرحد پندرہ آزار پانچ سو فیٹ کی بلندی پر خنجراب پاس یادگار لمحے کیپچر کیے اور واپسی کی بات کی جائے گلگت بلتستان میں ہنیف ہنزائی کی مہمان نوازی کی تو تعریف کیے بغیر شاید ولاغ توڑا کمزور لگے امید ہے یہ ولاغ آپ کو پسند آیا ہوگا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ